کرتا ہوں کہ چار رکت کی نماز میں دو رکت کے بعد تشاہود بیٹھ کرتا ہے اگر غلطی سے کھڑے ہو گئے تو کیا کرتا ہے یہ پتا ہونا چاہتا ہے جان درمیانی تشاہود پڑ رہے ہیں اور تشاہود میں اس کے تشاہود کے بعد درود پاک پر چڑھا گیا تو اس نے کیا کرنا ہے یہ عرق کو پتا ہونا چاہتا ہے اب یہ تری تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو بیان کروی دوں گا تو شاید یہ یاد نہیں رہے یہ ہر ایک کو مسائل کی نماز کے مسائل کے مل جاتے ہیں بکلٹ مل جاتے ہیں کتابیں مل جاتے ہیں ان میں یہ دیکھنا ہدا کہ کون سے مسائل ان کو کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے غلطی ہو جاتی ہے اب یہ جو سعیدہ 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 والی سعیدہ مل جاتے ہیں یہ ساری چیزیں اور ان کو احتمام کرنا ہے اسی طرح سے باقی روزہ ہے حج و زکاة ہے ان کے حقامات کیا ہیں اور شاید یہ اسے یاد کرنا بھی بہت بڑی کوئی بات نہیں ہے ذرا سی توجہ دیں ذرا سا اس میں ظاہر ہے کہ حج کا وہ سال میں ایک مرتبہ ہے لیکن اور کتابیں مل جاتے ہیں جس نے حج کرنا ہو اسے حقامات کا بوری طرح بکا ہونے چاہیدہ ایک اگلی بات کہ نبی طریق سنر اللہ مہربانی بہار پر سنر اللہ کا اتشاد اترامل کہ سبح خیزی سبح جلدی اٹھنا یہ رسک میں پرکتا ہے ہمارے یہاں ایک معمول بند گیا ہم لوگ شورت کو یا ایسائیوں کو یا یہودیوں کو یا اور دوسرے مذاہب والوں کو ہم نان کان تو بہت ہرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں اگر دیکھی جائیں کہ جو مسلمانوں کے لیے دین کے حقامات کے طور پر بیان ہوئی باتیں کیا ان میں وہ پوری طرح سے موجود ہیں یا نہیں رات کا جلدی سونا کھانا رات کا جلدی کھانا صبح جلدی اٹھنا اپنے معاملات میں صحیح رہنا اپنی گفتگو میں صحیح رہنا اپنے لین دین میں خرابیاں یقینا ہوتی ہیں لیکن جہاں خرابی کم ہو اچھائی زیادہ ہو اس کو اچھا ہی کہیں گے اور جہاں خرابی زیادہ ہو جائے اچھائی کم رہ جائے تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی یا اچھے لوگ نہیں ہیں یا اچھا معاشرہ نہیں ہوتی اور اس میں آج کے دعوت میں ایک بہت مجھے پچھلے دنوں پچھلے دنوں نے پچھلے سا کہہ لیں ایک صاحب کا ایک مسئلہ ایک مسئلے کے طور پر یہ بات کی انہوں نے کہ جی آمدنی ہے پتہ ہے کہ ٹھیک ہے لیکن کہاں خرچ ہو جاتی ہے کہاں جاتی ہے اب اس میں ایک کے دعوتین چیزیں کہاں رہاں مجھے پچھلے دنوں لیبرٹی مانکیر جانے کا مپہن کے وقت میں دکاو بارہ ساڑھے بارہ بچ چکے تھے اور نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ دکانے بنتے ہیں اور اس کو یہ شہر دیکھی جائے کہ جو اس طرح کے کاروباری لوگ ہیں کہاں ان کی شقائد یا ان کے بچوں کی شقائد بجا ہے یا نہیں کہ ایک لکیفہ کسی وقت میں چلا تھا کہ کوئی ایک شخص ملازم تھا کسی جگہ ایک دن چھوٹی جلدی ہوگی اسے گھر پہنچ گیا دروازہ ناک کی گیا تو اس کا بچہ دروازے پر آیا اور اس کو دروازہ پر کر کے واپس گیا کہ امی امی وہ اتوار والا آدمی آیا کیا ہمارے کاروباری لوگوں کی یہ حالت ہے یا نہیں کیا بچوں سے ان کی ملاقات پر صبح بچے جب سکول یا کالت جانے والے ہوتے ہیں اس وقت ان کے سونے کا وقت ہوا ہوتا ہے بچے سکول یا کالت سے جب واپس آتے ہیں تو یہ کام پر جا چکے ہوتے ہیں اور جب یہ کام سے واپس آتے ہیں بچے سو چکے ہوتے ہیں کیا یہ ہماری جو دین کی تعلیمات ہیں کیا یہ اسی طرح ہی ہیں اس کے مقاملے میں اگر یورپ کو یا کرسین ورڈ کو یا جیو ورڈ کو یا اور کو دیکھا جائے تو کیا ان کے ہاں تقریبات ان کی شادی کی مغرب کے وقت ختم نہیں ہو جاتی کیا صبح صبح سورہ ہی نکلنے پہلے لوگ کام کے لئے نکلتے ہیں راستے میں کافی کا کپ لیا اور ایک سینویج جاک راستے کے کچھ بھی ساتھ ہمارے ہاں تو انتہا اب اس بات پر ہے کہ بیکرییاں بھی دس وجہ سے پہلے نکلتی کیا ہم ایک اچھے معاشرے کا اسلامی معاشرہ تو بہت دور ہے ایک اچھے معاشرے کے فرض ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پر اگلی بات بھی یادی ہے کہ معاملات میں ہم کیا اس طرح سے درست ہے اب تو ایسی باتیں بھی آتی ہیں کہ نمازیں پڑی ہیں اور اللہ پر احسان کیا ہے عزیزان وہ معبود ہے وہ احلاح ہے تو ہماری نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے اس کی بارگاہ میں سیدہ کرنا یہ ہماری احتیاج ہے یہ ہماری ضرورت ہے وہ اس سے بے نیاز ہے اگر پوری کائنات بیق وقت اس کی بارگاہ میں سیدہ ریز ہو جائے تو وہ اتنی عزمت پر ہے تو اس سے آگے عزمت ہی کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی کسی وقت کوئی ایک بھی اس کی بارگاہ میں سیدہ ریز نہ ہو تو بھی اس کی عزمتوں پر کوئی فرق نہیں آئے گا یہ سجدہ اس کی بارگاہ میں یہ ہماری احتیاج ہے کہ اس عزین کی بارگاہ میں اس عالی کی بارگاہ میں اس اکبر کی بارگاہ میں اپنی کمزوری کا اپنی کمبری کا اپنی بیچارگی کا اپنی کمائیگی کا احساس لیے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ بارالہ تُو ہمارا رب ہے تُو ہمارا مالک ہے تُو ہمارا آقا ہے تُو ہی ہمارا سب کچھ ہے اور اگر اس کے ہاں سے کسی کو نہ کچھ ملے یا وہ کسی کا کوئی راستہ روک دے تو کون ہے جو اس کو پھول سکتے اور اگر وہ کسی کا راستہ پھول دے تو کون ہے جو اس کو بند کر سکتے یہ شیئر اور واقعہ کنٹ میں ایک شاید بات مناسب تو نہیں ہے لیکن پچھلے دنوں ایک صحابہ آئے اپنے کسی ذاتی مسئلے کے لیے اور کام یہ بھی کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں تبلیغ کے لیے میں نے یہ نماز کی بات ہی گئی ہے میں نے اس سے پوچھ لیا کہ نماز کے فرائز کتنے اور مالک اپنی حفاظتوں اور پناہوں میں رکھے اس کو فرائز کا مطلب ہی تھا بتا کہ نماز کے فرائز کیا یہ یہ اور میں قسمیاں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسی طرح کھو یہ جو اب کچھ لوگ جو کفر اور شرک کے فتوے ان لوگوں میں سے وہ میں نے اس کو یہ بات کہی میں نے کہا کہ تم جو مشرک ہونے کا کفر کے فتوے لگاتے ہو شاید سب سے بڑے مشرک ہوں کسی کے اندر کیا ہے کسی کے اندر اس کا رب کس طرح سے بستا ہے کہ وہی اپنے رب کو کس طرح سے جانتا ہے کیا کوئی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے اور اگر کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشادِ غرامی ہے کہ جس کسی نے کسی مسلمان کو کسی کلمہ کو کسی کافر سے تشبیح دی اور وہ نہیں ہے تو بات کہنے والے کی طرف راود کر آئیں گی یہ اور اس میں نمازوں کا یا این چیزوں کا اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں نے اتنی نمازیں پڑی ایک واقعہ ہے کہ بہت ضعیف شخص اپنے کسی نوزمان سے ساتھ حج کے لیے کیا اس نے یا تنویہ پڑا لپیک اگر ہم نے لپیک کی صدا دی تو جواب میں آیا لا لپیک وہ پڑتا رہا نوجوان جو اس کے ساتھ تھا اس نے یہ کہا کہ یہ آواز سن رہے ہیں اس اندر میں پچھلے ستر ساتھ سے یہ آواز سن رہا ہے اس نے کہا کہ میرے فائدہ کیا کہ تم لپیک کی صدا دیتے ہو اور ستر ساتھوں سے دے رہے ہو اور ستر ساتھوں سے تمہیں لا لپیک کا جواب میں رہا ہے تو یہ کیا پھر تم کیوں آسے ہو اور کیا خوبصورت بات اس نے یہ کہا کہ میں اور جاؤں گا میرا اور کون سا در ہے اور کون سی جگہ ہے اور کون سا مقام ہے اور کون سی ذات ہے جس کو بارگاہ میں میں لپیک کی صدا دیتا ہوں اور دوسری بات میرا کام اس کی بارگاہ ہمیں صدا دینا ہے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کا کام مجھے دوسری بات نہ ہمیں صدا دینا ہے ہاں کوئی اور ایسا در ہو کوئی اور ایسی ذات ہو کوئی اور اس طرح کا ہو کہ جو اس کے مقابل ہو جو اس کے مماثل ہو جو اس کے مسئل ہو یا اس جیسا کوئی اور ہو تو پھر میں چلو کس نے نہیں قبول کیا میں اس کے پاس چلا جاؤ اس جیسا تو کائنات میں ممکن ہی نہیں نہ اس کے تو مقابل ہے نہ مماسل ہے نہ مسئل ہے تو مجھے تو اسی کی بارتا ہمیں صدای دیں اسی کے در کو کٹ کٹانا ہے اسی کے دروازے پر آوازیں دیتے رہنا ہے اسی کے دروازے کو کٹ کٹاتے رہنا ہے اور یقیناً وہ کرم فرما بہت ہے اس لیے کہ جو اپنی اس مخلوق کے ساتھ اس نے ایک محبت کا اس کا تعلق ہے اس کا اپنی مظاہرہ ماں کی شکل میں بھی سکتا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ وہ مالک ستر ماہوں سے بڑھ کر اپنی اس مخلوق سے پیار کرتا ہے اور اس کا اپنی اس مخلوق سے پیار کرتا ہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ آپ اکیلے کبھی کھانا نہیں تھے کھاتے کھانے کا وقت ہوتا تو اگر کوئی بھی نقاض ہوتا تو انتقار کرتے اور کسی نہ کسی کو ساتھ کھانے میں شامل کرتے ایک دن ایسا معاملہ تھا کہ اکیلے بیٹھے دیر بھی کافی ہو گئی تو انتقار کرتے دیکھا کہ بہت دون سے بہت ضعیف شخص لانچی ٹیک تے ہوئے چرا آ رہا قریب پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اسے کہ کھانا کھاؤ گے اس نے کہا ہاں کھانا کھاؤ گے آپ نے بٹھا لیا ساتھ لکمہ دوڑنے لگے تو بسم اللہ عرم پڑھی اس کو کہا کہ بسم اللہ پڑھ رہا اس نے کہا یہ اللہ کون ہے میں تو نہیں جانتا اسے یہ تو کس کو پکار رہی ہو کس کے نام سے آگا آتا گیا میں نے تو کبھی نہیں آئی میری اسی ساتھ سے زیادہ عمر ہو گئی میں نے تو کبھی اس کو نہیں پکار رہا میں نے کبھی اس کا نام لے کر کوئی کام نہیں کیا کچھ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اسے خانے سے اٹھا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ بات آئی کہ موسیٰ کتنی عمر ہے اس کا موسیٰ علیہ السلام کے نوافیات یہ اسیر جو اس نے بتایا اسیر سے اوبری ہے پھر شاہد ہوئے کہ میں نے آئی کہ اسے بھوکا نہیں رہ لے مجھے نہیں مانتا ہوں پھر نام اسے بھی آشراہ نہیں ہیں لیکن میں نے کبھی بھوکا نہیں رہ لے دیا اس نے مجھے نہیں مانا یہ اس کا کام ہے میری تو وہ مخلوق ہے اور اس کی مخلوق ہونا لیکھیں بے شمار لوگ اس میں کہ اس کے مقابل اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے آگے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں کیا وہ بھوکے مر گئے ہیں یا بھوکے مرتے ہیں لیکس تو ان کو بھی ملتا ہے اناج تو ان کو بھی ملتا ہے زمین کا جو عمل ہے زمین کی جو فطرت ہے اس کے مطابق جو کام کرتا ہے اس کو ملتا ہے اور یہ ہے کہ جس میں لوگ اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں دوسروں پر فتوے لگانے اپنی ساتھ کاؤں بہت ظلم کر جاؤں عبادات یقیناً اس مالک تعالی کی مارکہ ہے لیکن نماز توفیق اسی کی اور اس کے بعد اسی کی مارکہ ہے یہ اس قدام کہ مالِ الٰہ یہ تیرے کرم سے صحیح ہوگا ہے قبول کر لے گا تو تیرا کرم ہوتا ہے اور اسی معاملے میں کہ یہ جو شئے ہے اور ایک بات اور بھی اور اس کے بعد اسے کاؤں جا اس کے بات اور اس سے کمک کے پاس دیلات کہ کہ اس نے اکنیسہ کی بارنا ہے اختاہ پیش کے جو اپنے آنچا یہ جس ہے پیش کر جو اس کے پاس نہیں ہے اور جو شئے کسی کے پاس نہیں ہوتییں وہ اسے زیادہ پسند ہوتی ہے وہ continents کر رسائل بہت پریشان کہ اسی کونسی شئے کو اٹھک کے باس کھیں ہے اس نے سوال کیا کہ وہ کیا شئے ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے اللہ کی باردہ میں آجزی سے حاضر ہو وہ آجز نہیں ہے اور جو شئے اور کبریہ وہ ہے اگر تو کبر کے ساتھ آجائے گا تو وہ تجھے جس طرح شرک اس کی باردہ سے ناقابلِ معافیہ اسی طرح دکبر بھی ناقابلِ معافیہ اور یہ انسان کو انسان درجہ جو انسانوں کو ایک دوسرے پر ملے فضلہ بائی نبا تو انہوں نے مجھے جو فضل کرنا ہے یہ کتنا حساس کرنا ہے اور جو صاحبِ فضل ہے اس کا حدد کرنا ہے یہ دین کے آتابات قرآنِ عجیل کا ہو کہ بھلا تانسان فضلہ بائی نبا کہ تم میں جو صاحبِ فضل ہے جن پر اللہ نے اپنا اکرام دیا ہے اپنی نیتے لیے اس کو بھلا کرنا ہے اور کسی کی عظمت کو تسلیم نہ کرنا یہ بھی تفکر کی بات ہے یا کسی کو فقیر جاننا یہ بھی تفکر کی بات ہے کہ اگر کسی کو وہ عظمت ملی ہے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے دینے والے کی نظر کی بات ہے یہ دینے والے کی عطا کی بات ہے جو اس نے دے دیا اس مر اپنے آپ پر بنا ہی طرح اپنے آپ کو بڑا مر جان جس نے تجھے عظمت ہی ہے کیا فتح قدروں اگر وہ چھین لے لیا تم سے تو کیا کروں یہ بات یہ چلی تھی یعنی رزق کے حوادث سے اور عزیزان ہم آج کے دور پر ایک شاہ دیتی جائے گا تو شاید ہم لوگوں کو اچھا مسلمان ہونا بھی بہت بات ہے اچھا انسان ہونا بھی بہت سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے اپنا مخاسبہ صرف کریسزم یہ بہت ضروری ہے اور ایک شاہ کہ انسان اپنے ہر غلط حقام کا کوئی نہ کوئی جواز ضرور لیتا ہے لیکن اندرون ایک آواز ضرور لیتا ہے کہ جو صحیح اور غلط ہوتا ہے اپنے اس اندرون کی آواز کو سنیں اپنے اس اندرون کی آواز پر عمل کریں اس لئے یہ سب سے بڑا موفٹی انسان اپنا خود کا جہاں غلط نہ کرے گا اندرون آواز ضرور دیتا ہے مجھے مجھے ہم ٹھیک ہم ج جو ہم ہم ہم